کچھ لوگوں کو بات کرنے کی بلکل تمیز نہیں ہوتی ہے اور اس کا اندازہ آپ ان کے کومنٹس پڑھ کے بھی لگا سکتے ہیں اور ان میں سے موسٹلی جو ہیں وہ لیڈیز ہوتی ہیں کیونکہ بہت کم جنٹس ہوتے ہیں جو اپنے پرائیویٹ اکاؤنٹ بنا کر رکھیں موسٹلی جنٹس کے پبلک اکاؤنٹ ہوتے ہیں اور کچھ نہ ہو تو انہوں نے اس میں اپنے کوئی نہ کوئی ویڈیو یا پیچر لازمی پوسٹ کی ہوتی ہے لیکن یہ جو ہماری لیڈیز ہوتی ہیں یا تو ان کے پرائیویٹ اکاؤنٹ ہوتی ہیں یا پھر انہوں نے اکاؤنٹ اپنے پبلک کر کے اس میں اپنے بچوں کی پیچرز پوسٹ کی ہوئی ہوتی ہیں اور کبھی ایسے کومنٹس پڑھنے کے بعد آپ ان کی پروفائل کھول کر دیکھو اور آگے سے آپ کو بچوں کی پیچرز ملے نہ پھر تو بہت ہی دکھ ہوتے کہ یار جن کو خود کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے وہ اپنے بچوں کی کیا تربیت کریں گی اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہمارے کومنٹس سیکشن میں یا ہمارے لائف سیشن میں ایسے کر رہی ہوتی ہیں ان کی کیونکہ عادت ہوتی ہے تو یہ گھروں میں بھی ایسے کر رہی ہوتی ہیں اور ان کی اسی بیہیویر کی وجہ سے ان کے بچے بھی وہی سب سیکھتے ہیں جو ان کے گھر میں ہو رہا ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پیرنٹس دوسروں کو بلی کر رہے ہوتے ہیں اور بچے بھی وہی سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہتے ہیں اسی لئے ہمیں ایزا پیرنٹ فادر ہو یا مدر ہو ہمیں اپنے گھر کا انوائرمنٹ ایسا رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے اس قسم کی کوئی چیز نہ سیکھ سکیں نہ تو دوسروں کو ہرٹ کرنا نہ ہی بولی کرنا اور یہ ایک بہت بڑا میٹر ہے جس کو ہم میں سے موصلی لوگ جو ہے اگنور کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم اپنے بچوں کو اپنی ذات کی فکر اور اپنے فائدے کی باتیں بتائیں گے تو آنے والا دور کیسا ہوگا اس کا آپ اندازہ اچھے سے لگا سکتے ہیں سوائل سجیسٹ کہ آپ خود بھی پوزیٹیو رہیں اور اپنے بچوں میں بھی یہ چیزیں لے کر آئیں کیونکہ ہم لوگ جب ویڈیو پوست کرتے ہیں یا پھر لائف سیشن کرتے ہیں ہمیں بھی یہ سب فیس کرنا پڑتے ہیں اور مجھے تنی حیرت ہوتی ہے اتنا میچور ہو کر یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو ان کے بچوں کا کیا حال ہوگا وہ تو پھر ان سے بھی چار ہاتھ آگئے ہوں گے کیونکہ آج کل کے بچے تو ویسے بہت ایڈوانس ہے آپ انہیں ایک کوئی ایسے کی بات سکھا تو چار باتیں وہ خود سے سیکھ جاتے ہیں انہائے ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں تو خیر یہ والا میک اپ میں نے اپنے لائف سیشن میں کیا تھا کبھی کبھی لائف سیشن میں ہم لوگ تھوڑا سا سوفٹ لک کر لیتے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ہم اس طرح کا کوئی بولڈ والا لک کر لیتے ہیں اگر آپ کو یہ میک اپ لک اچھا لگا ہے تو کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا تینکیو فور ووچنگ